کراچی کے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارش لیالی سرجانی نورت کراچی ملیڈ گلشن اقبال اور گلشن حدید میں ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا آکسپیر مارڈپور روڈ اور اطراف کے علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے اب تک سب سے زیادہ ملیڈ میں چونسٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ قائدہ باد باور نورت کراچی تین تیس اشاریہ چھے یونیورسٹی روڈ پر انتیس اشاریہ آٹھ جبکہ نازب آباد میں تیس اشاریہ پانچ اور کرنگی میں چودہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے موسم کی حرابی کے بعد کراچی ائرپورٹ پر الارڈ جاری کر دیا گیا ہے سیویل ایسوسی ایوییشن نے چھوٹے تیاروں کو اڑنے سے رکھ دیا ہے بلال نصیر سے بات کر لیتے ہیں جی بلال بتائیے مجموعی طور پر ٹریفک جو ہے وہ اب بھی مختلف شارہوں پر جمع ہے شارہ فیصل ایم ای جینا روڈ فائیو سٹار چورنگی کلفٹن ڈیفینس ڈگ روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر پانی جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہے جس کے باعث شہری جو ہیں وہ پریشانی سے دو چار ہیں متعدد شہری ہیں ان کی گاڑیاں بند ہو چکی ہیں میرے کیمرمن دکھائیں گے کہ کس طریقے طریقے سے اس وقت شارہ فیصل کی صورتحال ہے مجموعی طور پر بترین ٹریفک جیم جو ہے وہ شارہ فیصل پر دیکھنے کو مل رہا ہے جگہ جگہ پانی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے کئی شہریوں کی گاڑیاں موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں جس سے شہری ذہنی عذیت سے دو چار ہو رہے ہیں کافی زیادہ پانی جمع ہونے کے باعث انتظامیاں جو ہے وہ بھی یہاں پر دکھائی نہیں دی رہی پورے کراچی کے اندر جگہ جگہ پانی کھڑا ہے جس سے شہری پریشانی سے دو چار ہیں گلیوں میں بھی کافی زیادہ پانی ہے ہبریور روڈ اور اطراف کے علاقوں میں گٹر جو ہیں وہ ابل چکے ہیں جس سے شہری کافی زیادہ پریشان ہے متعدد شہریوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ پانی میں ہی کھڑی ہوئی ہیں جن سے ان کو نقصان کا سامنا آگے کرنا پڑ سکتا ہے چھوٹے تیاروں کو بھی اڑنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ موسم کی صورتحال کافی زیادہ خراب رہی ہے باقی سیول ایوییشن کا کہنا ہے کہ ائر لائنز اپنے مطابق جو ہے فیصلہ کر کر تیارے اڑا رہی ہیں تاہم فلائٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں مجموعی طور پر شہر کا نظام جو ہے کافی زیادہ متاثر نظر آتا ہے ڈگ روڈ فلائی اوور ہے گزری فلائی اوور ہے انڈر پاس ہیں وہاں پر مکمل طور پر اطراف میں اور انڈر پاسس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ پانی جمع ہے جس سے تمام سڑکیں بند ہیں اور شہریوں کو متبادل سڑکوں پر جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے جی ٹھیکے بھلال بہت شکریہ شہر قائد میں موصلہ دھار بارش سے جلد تھل ایک ہو گیا ہے شہر میں سلابی صورتحال کے باعث شہر قائد میں موصلہ دھار بارش ہوئی جس کے باعث جلد تھل ایک ہو چکا ہے شہر میں سلابی صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں تلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اسے بارے میں مزید تفصیلات بھی جانیں گے ہماری نمائندہ رتابہ عروض سے جی رتابہ آگاہ کیجئے گا موصلہ آپ کی پیش گوئی کے این مطابق کراچی میں آج بادل جو ہے وہ جم کر برسے اس وقت بھی شہر میں جو ہے وہ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے میں یہاں شارع فیصل میں موجود ہوں شہر کی جن مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی آج اس میں شارع فیصل پی سی اچس صدر اطراف کے علاقے ائرپورٹ اور اس کے اطراف کے علاقے سرجانی ٹاؤن گلشن محمار گلشن گلستان جوہر یہ تمام علاقے شامل ہیں ہر علاقے میں جو ہے وہ خوب تیز بارش دیکھنے میں آئی شہریوں نے اس موسم کو خاصا انجوائے کیا لیکن یہ بارش جو ہے وہ لوگوں کے لیے بعد میں ذہمت کا باعث بن گئی انتظامیہ کی ایم سی ٹی ایم سی بلکل غائب نظر آیا لوگوں کی گھروں میں اسپتالوں میں سڑکوں میں اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ لوگوں کو نکلنے کے لیے اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے لوگ جو ٹرافیک میں پھنچ گئے تھے انہیں گھر پہنچنے کے لیے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا پڑا اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور میٹ میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے یہ شہر میں کل بھی جاری رہے گا عطا تارر کا پیپلز پارٹی پر این ایک سو ستائیس میں ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھوا کر ووٹ خریدا جا رہا تھا ہلکے میں کمیشن ایجنٹ مقرر کیے گئے ہیں جو زیادہ ووٹ لائے گا اس کو زیادہ کمیشن ہے سندھ سے گاڑیوں کے ذریعے پیسے لائے گئے یہ کرپشن کا پیسہ سندھ کے عوام کا حق تھا ہم نے ہمیشہ ووٹوں کی سیاست کی ہے نوٹوں کی نہیں رہنما مسلم اگنون عطا تارر کی نیوز کانفرنس الیکشن کمیشن نے سووار کی تاریخ ہمیں دی ہے ہماری درخواست کی اوپر اسی معاملے کو لے کے جہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی دیکھیں سووار تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی آج ہفتہ ہے تو تب تک کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ یہ جو ووٹوں کی خرید و فروخت جاری ہے یہ چلتی رہے اس کی قطر اجازت نہیں دی جا سکتی اور اگر الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا تو پھر یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے میں ڈسٹرک الیکشن کمیشنر سے بھی پروینچل الیکشن کمیشنر سے بھی اور خاص طور پہ جو ہمارے ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر ہیں ان سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری درخواستوں کو ان معاملات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے سنجیدگی سے لیا جائے رہنمہ بیپس پارٹی اسلم گل کہتے ہیں عطا عطارر نے چھوٹے حرکت کی ہے اس بدماشے کا مطلب ہے تم ہار چکے ہو اس وقت بلاول بھٹو اور ان کے امیدوار جیت رہے ہیں عطا عطارر کو اس کا جواب دیا جائے گا بلاول بھٹو کے انتخابی دفتر پی پی ایک سو ساٹھ میں دہشگردی کا واقعہ ہوا ہے عطا عطارر نے مسئلہ افراد کے ساتھ حملہ کیا اسلم گل کا الزام عطا عطارر صاحب یہ کا مطلب ہے وہ ہار چکے تم نے شورہ پند کیا ہے چھوٹی عرکت کیا ہے تم چھوٹے انسان ثابت ہوئے ہو اور یہ کسی کے عافظ میں کسی کے گھر میں حملہ کرنا اور بدماشی کرنی اور یہاں ڈکیٹی کرنی یہاں مموائل چھینے گئے یہاں پہ ہمارے لیٹ اپ اٹھائے گئے ان کو توڑا گیا اٹھا کے لے گئے ہو یہ تو سریعن ایک بدماشی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ہار چکے ہو سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے شاہ محمود قریشی آئندہ پانچ سال انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے شاہ محمود قریشی پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی ہے جبکہ شاہ محمود قریشی آئندہ پانچ سال انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سینئر سیول جج خدرت اللہ نے دورانے عدد نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سا قید اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید چار ماہ قید کی سزا بھی بگت نہ ہوگی مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے گھر شریع نکاح کیس میں بھی جرم ثابت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید چار ماہ قید کی سزا بھگت نہ ہوگی شکایت کنندہ خاور مانی کا یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کا نکاح غیر قانونی ثابت کرانے میں کامیاب رہے درخواست گزار نے یہ بھی ثابت کیا کہ فراڈ کی نیت سے نکاح ہوا سینئر سیول جج قدرت اللہ نے 51 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سیکشن 496 کے تحت غیر قانونی نکاح کے مرتقب ٹھہرے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے نکاح سے پہلے روابط ہونے کی نفی نہیں کی صرف ناجائز تعلقات سے انکار کیا تسلیم شدہ حقیقت ہے بشرا بی بی خاور مانکہ کی اہلیہ اور پانچ بچوں کی ماں تھیں یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خاور مانکہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دین اسلام کے پیروکار ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی خلوت میں ملاقات جائز ہے خصوصی طور پر جب ان خلوت میں ملاقاتوں کا احتمام یکم جنوری 2018 کے نکاح پر ہو اس سوال کا جواب حقیقی طور پر نفی میں ہے فیصلے میں قرار دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی زیر حراست ہیں لہٰذا وارنٹ آف کمیٹمنٹ جیل سپریڈنٹ کو جاری کیا جاتا ہے اور سزا سے گزارنے کے لیے دونوں مدہ علیہان کو جیل میں رکھنے کا اختیار دیا جاتا ہے بریسٹ گوھر علی خان کا کہنا ہے کہ نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے امید ہے انصاف ملے کا فیصلہ زبانی سنایا گیا کاپی نہیں دی گئی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سب نے دیکھا کہ سزا سنانے میں ججز کو جلدی کتنی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم درخواست دیں گے کہ بشرا بی بی کو صرف ایک کمرے میں کیوں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کو گھر کے باقی کسی حصے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہم درخواست دیں گے کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل ہی بھیجوا دیا جائے اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں اپیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا آج بھی ججز صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا ہم اپلیکیشن بھی مو کریں گے کہ آپ نے بی بی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے بن کمرے میں رکھا ہے اس میں سے اپنے کچن جانی کی اجازت نہیں ہے ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی ہم کوٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں پاکستان مسلم رگنون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر طوفانِ بتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہ یوتھ ان کے ساتھ ہیں اصل یوتھ تو مسلم رگنون کے ساتھ ہیں میں جوانوں کو روزگار ملنے تک چین سے نہیں بھیٹوں گا وہ جلسے سے خیداب کر رہے تھے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر طوفانِ بتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے اوہ بھئی یہ ہے اصل یوتھ پاکستان کی جو اصل پاکستانی ہے بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور اس یوتھ کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے انشاءاللہ جب تک آپ کو بائیست روزگار نہیں ملتا نواز شریف چین سے کبھی نہیں بیٹھے گا یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی بھئیس کرپشن سب سے کم نہیں تھی صرف اور روٹی کی قیمت بھی سب سے کم تھی لوٹ شیڈنگ بھی ہم نے ختم کی اور پاکستان سے غربت بھی ختم ہو رہی تھی اور ڈالر کی قیمت بھی سب سے کم نواز شریف کے دور میں تھی پاکستان میں سی پیک آیا اور پاکستان کے اندر ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور یہ دھرنے کر رہے تھے یہ اسلام آباد میں دھرنے کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے یہ جج جو خود صیفہ دے کے جا رہے ہیں آج جو آئندہ چیف جسس بننے والا جج تھا وہ صیفہ تھے کہ گھر چلا گیا وہ جج تھا جس نے مجھے سزا دلوائی سزا دلوائی بطور وزیراعظم میری چھٹی کروائی جب تک کہ آپ کو باعثت روزگار نہیں مل جاتا جب تک کہ آپ کے گھروں میں روشنی کی چراغ نہیں ڈلتے نواز شریف چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے صدر پاکستان مسلم نگنون شہوا شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کرپشن پر کاری ضرب لگائی دوہزہ تیرہ میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں نیچے آیا میرے ایک سال میں کرپشن سات پوائنٹس نیچے آئی ایک حکومت نے وزیر آباد میں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کی اس کو بنایا جب نواز شریف کا دار آیا تو ہم نے نہ صرف اس ہسپتال کو مکمل کروایا بلکہ وہاں پر دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا جو پچھلی حکومت آئی اس نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ موقع دیا تو کرپچن کا جو انڈکس تھا وہ ایک سو اکتالیس پہ تھا نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپچن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دوزار اٹھارہ میں تو کرپچن کم ہو کے ایک سو اکتالیس نمبر سے ایک سو سترہ پہ آگئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے اس کے دور میں چار سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹھوی رکھی کہ رکھی مجھے بتاؤ مگر کرپچن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی آٹھ تاریخ کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے نواز شریف کو کامیاب کرانا ہے اللہ کے فضل سے تو پھر گجرہ والوں آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر عرفہ کریم آئیٹی یونیورسٹی یہاں پر بنے گی گجرہ والا میں تو دوسری جانب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ میاں صاحب بزدل اور خوفزدہ ہیں ایسی دھاندلی کا مطالبہ کرے ہیں جو دو ہزار اٹھارہ میں کی گئی انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اتنا خوفزدہ ہے آپ سے وہ جدے ہیں کہ تین دفعہ وزیر عظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سندھ میں نہیں کیا ہے وہ سندھ میں ایک جلسہ بھی نہیں کر سکے سیلیکشن میں ایک جلسہ بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ رائی ونڈ وے بیٹھ کے میر پرخاز کا ریزلٹس کا فیصلہ کرے کیا یہ آپ کو قبول ہے آپ حیران ہوں گے وہ ابھی سے سازشے کر رہے ہیں کہ میر پرخاز کے ووٹ پہ ڈاکہ کیسے ماننا ہے یہ ان کی بھول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈاڈی والے نہیں ہیں